السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس رینین مارٹن کے لیکچر نمبر تھری میں خوش شامدی میں ہوں عبدالمجید آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبجیکٹ وارڈ اور سمپل سبجیکٹ انڈ انلارجمنٹ اور اٹریبیوٹ آف ایسیمپل سبجیکٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بات شروع لیکچر سے ہی اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ سبجیکٹ وارڈ اور سمپل سبجیکٹ یہ ایک چیز کا نام ہے یعنی ایک ہی چیز کے یہ دو نام ہیں سبجیکٹ وارڈ یا سمپل سبجیکٹ یہ ایک ہی بات ہے دوسرا انلارجمنٹ آف سبجیکٹ یا اٹریبیوٹ آف سبجیکٹ یہ دونوں بھی ایک ہی بات ہیں ٹھیک ہے اب لیکچر نمبر ٹو کو میں تھوڑا ریوائز کرتا ہوں کہ سنٹنس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ اور دوسرا پریڈیکیٹ مثال کو دورہ لیتے ہیں علی سلیپس ارلی علی جلدی سو جاتا ہے علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو علی جو ہے سنٹنس کا سبجیکٹ ہے سلیپس ارلی جلدی سوتا ہے یہ بات ہے جو علی کے بارے میں ہم نے کیے یہ بات بزاتے خود پریڈیکیٹ آف سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کا پریڈکیٹ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یعنی سینٹینس کا پہلا حصہ جو سبجیکٹ ہے اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم سمپل سبجیکٹ اور ایٹریبیوٹ آف ایٹریبیوٹ آف ایٹریبیوٹ سمپل سبجیکٹ اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ ایٹریبیوٹ کیا ہے یہ ایسے سمجھو یہ سبجیکٹ کا فرحصہ ہے کیونکہ لیکچر نمبر دو میں میں سمجھا چکا ہوں کہ سبجیکٹ ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے لفظ ورڈز مل کر بھی ایک سبجیکٹ ہوا کرتا ہے اس بات کو اب واضح کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ایک جملہ لے لیتے ہیں اس میں سے سبجیکٹ کو علیدہ کرتے ہیں پھر سبجیکٹ سے سمپل سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ ورڈ اس کو علیدہ کرتے ہیں یہ بات واضح ہو جائے گی ایک چھوٹا بچہ کھیل سے تھکا ہوا کھیل سے تھکا ہوا سو رہا ہے اب اس میں سبجیکٹ کیا ہے اس میں سبجیکٹ ہے یہ پورا کا پورا سبجیکٹ ہے اب اس سبجیکٹ میں سمپل سبجیکٹ یا سبجیکٹ ورڈ کیا ہے کیف ورڈ کیا ہے اہم ورڈ کیا ہے اگر اس کو نکال دے تو سارا کا سارا سبجیکٹ بے مانا ہو جائے وہ ہے چائلڈ ہے یعنی اس سبجیکٹ سے اگر ایسا لیٹل نکال دیں تو بچ جائے گا چائلڈ ٹائلڈ آف پھلے تو پھر بھی کام چل جائے گا یعنی سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے آگے اگر ٹائلڈ آف پھلے اس کو نکال دیں پھر بھی کام چل جائے گا چائلڈ بچہ سو رہا ہے لیکن اگر چائلڈ کو نکال دیں تو پھر یہ سبجیکٹ بے مانا ہو جائے گا تو اب دیکھیں اس سوال کا جواب کیا ہوا what's the subject word یا what's the simple subject اس کا جواب ہے the chief word or the important word in the complete subject is called the subject word or simple subject پورے سبجیکٹ میں جو chief اہم important word ہے وہ ہی simple subject ہے یا subject word ہے یہ دونوں ایک کی بات ہے اب دیکھیں کہ یہ attribute یا enlargement جو ہے یہ کیا ہے dear students بات بالکل واضح ہو جائے گی attribute کی meaning ہے objective objective کی meaning ہے صفت صفت کا کام ہے کسی noun یا pronoun کو qualify کرنا اس کی merit یا demerit کو بیان کرنا noun یا pronoun کی خوبی یا خرابی کو بیان کرنا ٹھیک ہے اب simple subject کے ساتھ جو الفاظ جڑے ہوئے ہیں اور وہ الفاظ کو simple subject noun یا pronoun کی تعریف کر رہے ہیں اس کی معنی میں اضافہ کر رہے ہیں اس کی خوبی یا خرابی بیان کر رہے ہیں یہ سارے الفاظ attributes یا enlargement of a simple subject ہیں یہ simple subject کے enlargement ہیں یا attribute ہیں جو اس کی معنی میں اضافہ کر رہے ہیں یہ مثال سمجھ لیں بات واضح ہو جائے گی his car is array a new car is in garage sharp and silver knife is in kitchen ٹھیک ہے اب car کے ساتھ his یہ attribute ہے اب car کے ساتھ a new یہ attribute ہے اب knife کے ساتھ sharp and silver یہ attribute ہے اب یہ attribute نکال دیں تو simple subject بچ جائے گا simple subject سے کام چل جائے گا simple subject نکال دیں یہ attribute رکھ لیں تو کوئی کام نہیں چلے گا تو یہ سارے attributes simple subject کی تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس attribute کی definition سن لیں an adjective or adjective equivalent which describes a simple subject is called an attribute or an enlargement of a simple subject dear students اب یہ چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیں اور رینین مارٹن بک میں جا کر اس میں اندر جو بک نمبر ٹو ہے اس کا پیج نمبر 149 251 تک پڑھ لیں ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی ڈیئر سی اگر پھر بھی آپ کو اس کا پیتر لیٹیڈ کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہو تو اس وارشپ نمبر پہ آپ واضح سوال لکھ کر بھیج دیں میرے ٹیم آپ کی ضرور گائی کرے گی انشاء اللہ نمبر 1 نیو بروانز سوی کلین اس میں کمپلیٹ سبجیکٹ کیا ہے نیو بروانز اور اس میں سبجیکٹ ورڈ کیا ہے بروانز اور اس میں اٹریبیوٹ کیا ہے نیو نمبر 2 بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائیٹ کمپلیٹ سبجیکٹ بارکنگ ڈاگز سبجیکٹ ورڈ ڈاگز اٹریبیوٹ بارکنگ یہ بارکنگ اجیکٹیو کا کام کرتی ہے اٹریبیوٹ کا کام کرتی ہے یہ پارس آف اس سپیچ میں ساری یہ چیزیں اور مزید پڑھیں گے ہاریس فاردر is ان انجینئر کمپلیٹ سبجیکٹ ہاریس فارد سبجیکٹ ورڈ فارد اٹریبیوٹ ہاریس می ویوز آر کھائی دیفران کمپلیٹ سبجیکٹ می ویوز سبجیکٹ ورڈ ویوز اٹریبیوٹ می فردوسی دی پویت روڈ شاہ نم کمپلیٹ سبجٹ فردوسی دی پویت سبجیکٹ ورڈ فردوسی دی پویت اٹریبیوٹ دی پویٹ یہ فردوسی کو ڈسکرائب کر رہا ہے تو یہ اٹریبیوٹ ہے نمبر سکس اڈیزائر تو ایکسل is کھمینٹ ریبل کمپلیٹ سبجیکٹ اڈیزائر تو ایکسل سبجیکٹ ورڈ ڈیزائر اٹریبیوٹ ا تو ایکسل مزید اس پہ گور کر لیں اور اگلی یعنی چار نمبر لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انلارجمنٹ آف پریڈیکٹ اگر اللہ نے چاہا تو فرم لیں گے لیکچر نمبر چار میں تب تک دی دیئے اجازت اللہ حافظ take care